اور میں آپ کو اریجنل واقعہ بتا ہوں اپنا ذاتی اسلامباد میں میرا ایک گھار ہے الحمدللہ ذاتی دوزار دس میں میں نے ایک بورنگ کا ٹھیکہ کیا اسلامباد میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے آج کل بھی آپ سنتے ہوگی وارٹر ٹیبل دن بدن نیچے جا رہا ہے ویسے تو اکثر نکلتے ہی نہیں ہے سی پیش کا پانی جو نکلتا ہے دس منٹ سے زیادہ موٹر نہیں چلتی تو پانی ختم ہو جاتا ہے تو میں نے اللہ کا نام لے کے بورنگ کا ارادہ کیا تو میں نے مجھے یاد ہے میں نے اشراق کے دو نفل پڑے اور اس کے بعد میں نے دعا کی کہا اللہ پانی دو تیرے کبزل میں ہے تُنہیں دینا ہے تو میں نے اس کو نہ بلایا بورنگ والے کو میں نے کہا یہاں تم نے کنگ خود کہتا ہی خاص جگہ ہے میں نے کہا نہیں میں نے جو اپنی پائپنگ سیٹ کر رہی ہے وہ اس کے سافتے کر رہی بھی ہے تو ادھر ذرا فیزبل رہے گا وہ خاص والا نہیں ہے کہنے نہیں کہ مائی ایسا آولان دی ہے انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ میں سے بابیں مارے ہوئے میں مائی ہے کے چیز میں لیکن نا مائی ہے لیکن مائی ہے چاہیے نہیں اچھا کہنے ایسا اس طرح کرو تو سی خواجہ خزر دن آنڈانا ایک بکرہ دے دیو تو پانی توڑا نکل آئے گا یہ وہ بندہ ہے جس نے نسٹ یونورسٹی اسلامباد میں اس کے پچاس بور اس بندے نے نکالے ہوئے سب سے بڑے لیول کا اس کا کاروبار ہے داڑی رکھی بھی اور کیداب دیں غیر پہنو سوائے ایک ایسا الاسلام وہ بھی امتی کی حیثیت سے آئیں گے پیغمبر بھی ہوں گے ان کی ایکسپشن کے ساتھ سب نے فالو کر رہے ہیں ایون حضرت ایسا الاسلام بھی جو آئیں گے انہوں نے بھی فالو کرنا ہے مسلم شریف میں حدیث ہے وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے تو اس سے کوئی مرضو بھی یہ ثابت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں بابیں خلاف شرح کام کریں یہ بیج میں کہانیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بابیں انسار اس سے ثابت ہوتے ہیں یہ بالکل آپ کو غلط کانیاں کرائی گئی ہیں یہ مسئلہ تقدیر سمجھانا تھا واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا ایک بندہ دعا کر رہا تھا رو رو کے یا اللہ پچیس سال پہلے جو میں نے دعا کی تھی مجھ سے واپس لے لیں تو کہتے ہیں میں نے اس سے بعد میں پوچھا کہ کیا ہوا اس نے کہا میری بیٹی ہی تھی میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا وہ میرے لیے وبالے جان بن گیا گھر کا سارا سمان بیج گیا وہ یعنی نشہ کرنا شروع کر دیا تو اللہ کی حکمت تھی کہ میری بیٹی ہیں تھی بیٹی ہیں تو ساری سے ہی نکلی ہیں تو اے اللہ وہ بیٹا مجھ سے واپس لے لیں یہ ہے وہ چیز اور ڈاکٹر زاکر نے ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا امریکہ میں بزنس ہو اور وہاں اس کی کوئی بڑی میٹنگ ہونے والی ہو اور اس نے شام کی فلائٹ پکڑنی ہو نیو یارک کے لیے اور جب وہ ائرپورٹ پہ پہنچے تو ٹریفک سگنل یا رش کی وجہ سے لیٹ پہنچے اور اسے پتا چلے کہ وہ فلائٹ توڑ گی ہے تو وہ وہاں پر کفے افسوس ملتے ہوئے کہے گا کہ میری زندگی کی سب سے بری خبر یہ ہے مجھے ملینز اف ڈالر کا جو فائدہ ہونا تھا وہ نقصان ہو گیا کہ میں پہنچ نہیں سکوں گا وہ ٹھیکہ کسی اور کو مل جائے گا اور اسی افسردگی کے عالم میں وہ اپنی گاڑی میں واپس گھار آ رہا ہو اور راستے میں اسے ٹیکسٹ میسیج آئے یا کوئی خبر اس تک پہنچے کہ ابھی ابھی جو نیو یارک کے لیے فلائٹ اڑی تھی وہ کریش کر گئی ہے تو کیا کہے گا الحمدللہ اور وہ پانچ منٹ پہلے جو اس کی زندگی کی سب سے بری خبر تھی وہ اس کی زندگی کی سب سے اچھی خبر ثابت ہو جائے گی کہ یار شکر ہے مجھے یہ سننے کو ملا کہ وہ اڑ گئی ہے میں بیچ میں بیٹھا نہیں ہوا تھا یہاں پہ بھی یہی ہے کہ شکر ہے اللہ نے وہ بیٹا لے لیا اس نے تو مجھے بھی کافر مار دینا تھا شکر ہے وہ کشتی کا تختہ ہی ٹوٹا پوری کشتی ہی نہیں ٹوٹ گئی اس میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی مرض لاحق ہو جائے تو وہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا آنکھ ضائع ہو گئی وہ شکر ادا کرے کہ آنکھ ضائع ہوئی ہے ایمان تو ضائع نہیں ہوا ایک آنکھ تو سلامت ہے کسی کی بنائی کمزور ہو گئی ہے تو وہ یہ دیکھے کہ نابینا لوگ بھی تو ہیں جو مسلم شریف میدیس ہے امیشہ اپنے سے نیچرے کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی نعمتوں پر شکر نصیب ہوگا ہر ایک سے نیچے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اور ہم تو عربوں لوگوں سے اوپر ہیں یار توحید کی دولت جس کے دل کے اندر ہے کم بس کم وہ ڈھنکے کی چوٹ پر سات عرب انسانوں سے تو بہتر ہے نا کروڑوں نہیں عربوں پھر جو ڈیٹھ عرب مسلمان ہیں ان میں بھی توحید خالص کتنوں کے اندر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اس کے اندر یہ چیز سمجھائے گی ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہو اچھا یہ واقعہ اتنا غیر معمولی ہے کہ صوفیات تو یہ غلط رسل نکالتے تھے نا جو منکرین حدیث ہیں نا ان کو بھی یہ واقعہ سمجھ نہیں آتا تھا وہ بھی عجیب و غریب تعویلات کرتے ہیں حتیٰ کہ آج سے تقریباً دس سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے منکرین حدیث میں سے ایک شخص ملا تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے قرآن پہ حلف دو ایمانداری سے اگر یہ واقعہ بخاری مسلم میں ہوتا اور قرآن میں نہ ہوتا وہ کہتا ہے میں کبھی بھی اس اللوجیکل واقعے کو نہ مانتا تو میں نے کہیے میں نے تمہیں اس لیے منوائی یہ بات تاکہ تمہیں یہ پتا چلے کہ جب تم کسی چیز کو وہی سمجھتے ہو تو اس کی تعویل کر کے مانتے ہو تو ہمارے لیے سنت بھی وہی کے درجے میں ہے کیونکہ دو سورسز ہیں میری وہ آپ مجلس نمبر 96 دیکھ لیں نا غامدی صاحب کے اوپر اس میں میں نے یہ سارے پوری ڈاکٹرنگ کلیر کی ہے کہ قرآن اور سنت دو پیلل میں سورسز ہیں تو تم احدیث کا مزاق کیوں اڑاتے ہو اس واقعے کا مزاق کیوں نہیں اڑاتے کیونکہ قرآن کے اندر ہے تو تعویل پیش کرتے ہو تو ہم بھی ہر اس بات کی تعویل پیش کریں گے جس پہ تم اعتراض کرتے ہو صحیح حدیث پہ جو جھوٹی روایتیں ہیں ان کو تو ہم بھی نہیں مانتے تو یہ ان کے گلے کا کانٹا بھی تھا واقعہ لیکن اللہ کا شکر ہے یہ سر یہ واقعہ نہ نا قرآن کے اندر ہو تو قرآن کا ایک بہت بڑا مضمون ہی مس ہو جائے مسئلہ تقدیر پہ میں نے چار لیکچر دیئے ہیں ساڑھے سات گھنٹے کی آلماس گفتگو ہے مسئلہ نمبر 104 A, B, C اور ون و تھری نمبر دو سو آیات پچاس مقبات سے قرآن کے میں نے قبر کی ہیں یہ تو ٹاپک ہی بہت بڑا ہے قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ ضروری ہے ایک لفظ بھی آپ کم کر دینا تو قرآن میں ہدایت کے اطوار سے نقص رہ جائے گا اب اگر یہ واقعہ آپ نکال دیں تو اتنا بڑا ٹاپک مسئلہ تقدیر انڈیزارڈ رہنا ساتھ تو بڑی حکمت ہے اس واقعے کی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیک چیز ہے وہ شرط ہے کہ اسے میس یوز نہ کیا جاتا تو میں نے آپ کو اس کی صحیح تعویل بتائی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں یہ بنتا ہے اچھا خزر کے حوالے سے بڑا بڑا کچھ مشہور ہے وہ کہتے ہیں ہم مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ قربے کیامل میں دجال کے خلاف جو وہ ایک سید و شہدہ کھڑا ہوگا نا جس کو دجال ایک دفعہ قتل کرے گا میں نے کئی دفعہ وہ واقعہ سنا ہے انٹرنیشن نمبر کے مطابق سیون تری سیون فائی نمبر حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے کہ ابو اسحاق امام مسلم کے شاگرد کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خزر ہوں گے وہ کہتے ہیں خزر آج تک زندہ ہے دیکھو مسلم شریف میں لکھا ہے سر مسلم شریف میں سند کے ساتھ نہیں لکھا امام ابو اسحاق جو امام مسلم کے شاگرد ہیں انہوں نے کہا ہے نبیل اسلام سے انہوں نے منصوب نہیں کیا اور سر یہ تو تبا 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 تابعی ہے مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ تابعی بھی اگر کوئی بات رسول اللہ کی طرف منصوب کرے نہ اور وہ سند نہ بیان کرے تو مردود ہے تو امام مسلم کا شاگرد اگر کہتا ہے کہ کہا جاتا ہے سن سن آگے سن نہیں وہ بات نہیں اکسیفٹیبل ہوگی اور انہوں نے بھی کوئی اسے آن نہیں کیا انہوں نے کہا پبلک میں مشہور ہے کوئی خزر نہیں ہے وہ اس زمانے میں کوئی مومن ہوگا تو اس کو دلیل کے طور پیش کرتے تھے میں نے کلیر کر دیا وہ کہتا ہے کہ خزر کی حکومت پانیوں پہ جی پانیاں تے حکومت ہے اچھا آپ کو پتا ہے یہ موسیٰ اور خزر والا واقعہ جو ہے یہودیوں کے ہاں بھی ملتا ہے لیکن وہ خزر کی بجائے اس واقعے کو حضرتِ الیاس کی طرف منصوب کرتے ہیں اور تالمود کے اندر ملتا ہے یہ واقعہ تو قرآن نے اصلاح کر دیئے کہ وہ وہ نہیں تھے بخاری مسلم میں آئے کہ وہ خزر تھے باقی واقعہ ان کے ہاں بھی ملتا ہے وہ مانتے ہیں اس واقعے کو تو وہ کہتے ہیں پانیوں پہ حکومت ہے جی اچھا جی سبزے پہ حکومت ہے سبزے پہ حکومت نہیں وہ بخاری ندیس ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا خاضر کا نام خاضر اس لیے پڑا کہ ایک خوشک زمین پہ بیٹھے تھے جب اٹھے تو وہاں پہ کھید اگائے ہریالی ہو گئی اور عربی میں خاضر کہتے ہیں گرین کلر والا تو اس کی اصلاح ان کا نام خاضر پڑ گیا ٹھیک ہے تو وہ تو فرشتوں کے ساتھ ہے ایسا معاملہ قرآن پاک میں نہیں آتا یہ بچڑے کے اندر جو وہ ایک مٹھی سامری جادوگر نے جو ڈالی تھی وہ قرآن میں موجود ہے نا کہ وہ مٹھی کہاں سے لی تھی اس نے فرشتے کو دیکھ لیا تھا فرشتے کے جو قدموں کے نشان تھے وہاں سے اس نے وہ مٹھی بھرگی اور وہ سونے کے بچڑے میں ڈالی تو اس میں سے باز نکلنا شروع ہو گی ظاہر ہے وہ فرشتوں کے ساتھ تو اللہ نے یہ تیزیں ایسی اٹیج کی ہیں یہاں پہ بھی خضیر ایک فرشتہ ہے وہ جہاں پہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ سبزہ ہوگا جاتا ہے پانیوں پہ ایک قومت کہاں سے ہے سر پانی پہ اللہ کی قومت ہے سر اور میں آپ کو اوریجنل واقعہ بتاؤں اپنا ذاتی اسلامباد میں میرا ایک گھار ہے الحمدللہ ذاتی دوہزار دس میں میں نے بورنگ کا ٹھیکہ کیا اسلامباد میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے آج کل بھی آپ سنتے ہوگی وارٹر ٹیبل دن بدن نیچے جا رہا ہے ویسے تو اکثر نکلتے ہی نہیں ہے سیپیج کا پانی جو نکلتا ہے دس منٹ سے زیادہ موٹر نہیں چلتی تو پانی ختم ہو جاتا ہے تو میں نے اللہ کا نام لے کے بورنگ کا ارادہ کیا تو مجھے یاد ہے میں نے اشراق کے دو نفل پڑے اور اس کے بعد میں نے دعا کی کہ اللہ پانی تو تیرے کا ذمہ ہے تو انہیں دینا ہے تو میں نے اس کو نہ بھلایا بورنگ والے کو میں نے کہا یہاں تم نے کونہ کھوڑتا ہے کہنے نہیں خاص جگہ ہے میں کہنے نہیں میں نے جو اپنی پائپنگ سیٹ کرائی ہے وہ اس کے ساپ سے کرائی بھی ہے تو ادھر ذرا فیزبل رہے گا کوئی خاص بھلا نہیں ہے کہنے نہیں وہ ایک ماہی ہے ساپ لاندی ہے انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ میں سے بابیں مارے ہوئے میں ماہیاں کے چیز میں لیکن نا ماہی ہے لیکن ماہی ہے یہ نہیں اچھا کہنے اچھا اس طرح کرو تسی خواجہ خزر نے ناندہ نا ایک بکرہ دے دیو پانی تو اڑا نکل آئے گا یہ وہ بندہ ہے جس نے نسٹ یونیورسٹی اسلامباد میں اس کے پچاس بور اس بندے نے نکالے گا سب سے بڑے لیول کا اس کا کاروپار ہے داڑی رکھی بھی ہے اور عقیدہ آپ دیں کہتے ہیں کہ خواجہ خزر دی پانی آتے کمت ہے انہوں نے نا دا بکرہ دیو تو انشاءاللہ پانی نکلے گا اوہ میں کہا خزر ہوئے کوئی وڈد وڈا انسان اپنا پشاب نہیں روک سکتا میرا پانی کوئی روک سکتا ہے اللہ نے اگر منو دینا ہے وہ کامرہ شروع ہو گیا اس کو کانفیڈنس لیول نظر ہی آتا انہوں پتہ ہی نہیں سی کہنا داڑی اونٹا تھوڑا پانی نکل نہیں گی لخال ہو میرے کو بیکھے یار تو اللہ دانا لائے کے شروع کر تو چالیس ہزار پہ ٹھیکا سیٹ ہوا کہ دو سو فٹ جائے گا وہ اور چالیس ہزار پہ کیونکہ وہاں پہ ستر سی فٹ پہ پانی سی پیج کا نکل آتا تھا اور ایک سو بیس فٹ پہ لے جی کرنا ایسا ہوا اللہ کہا کہ دو سو فٹ اس نے کھو دیا اور زمین بلکل خوشک سی پیج کا پانی مینی ہاں وہ کہتا ہے جی ہونٹ سنا ہو کہتا ہے آلے وی ٹیم جے اے تھک مائی ہے وہ پانی دم کر کے دے گی وہ پانی جناب تسی ہے اے خوش سٹو گے نا پانی آ جائے گا اوہ میں کہا ہے نا نا پائی مائی ہے چاہیے نہیں کہتا ہے جی بس ٹھیکا مکمل ہو گیا کہتا ہے میرے پیسے میں خیدی اے لو پیسے میں نے کہا اس کو آپ نہ اور کھو دو کہتا ہے پانی نہیں نکلنا آپ کو بتا دیا ہے یہاں پانی ہے ہی نہیں ہے اور اسلامبال میں اکثر جگہ پہ پانی ہوتا ہی نہیں ہے میں نے کہا آپ کیا کرو گے کہتا ہے جی پندرہ سو رپیہ ایک دن کنوں گا اور کھو دوں گا جتنا ایک دن میں نکلائے آپ دھیاڑی کے ساپ سے ٹھیکے سے ادھر چالیس زار تو دے دیا میں نے کہا شروع کرو پہلے دن اس نے دس فٹ نکالا کہنے ہاں خوشک مجھے کہنے ہاں جی آلے بھی وقت اے تو اسی کی طرح اور خودمال ہو اہتے پاڑی کوئی نہیں میں نے کہا یار میں پیمنٹ کر رہا ہوں تم نکالو اچھا اگلے دن کیا ہوا صبح سات آٹھ بجے نے مجھے کال آئی سار جی مبارک وی پانی نکلائے اور کہنے ہاں سار اتنا پانی نکلائے کہ میں نے کہا کیسے کہتا ہے دو سو دس تو کل ہو گیا تھا نا آٹھ صبح آتے ہی میں نے جب پہلی بوکی ماری ہے نا تو وہ پتھر ٹوٹا ہے اور اتنا پانی نکلائے کہ پچاس فٹ پانی جمع ہو گیا ہے نیچے سے اور وہ پانی نکلائے تھا رگ کا پانی آپ کو بتا ہے زمین میں ایک پانی ہے جو بارشوں کا سی پیش کا ہوتا ہے وہ تو نکالنے سے ختم ہو جاتا ہے اور ایک ہے جو زمین کے نیچے دریاء چلتے ہیں وہ کبھی بھی خوشک نہیں ہوتے جیسے کہ اگر آپ کو کھال میں میں سوی چماؤنا تو تھوڑی دیر بعد خون نکلنا بند ہو جائے گا لیکن اگر کئی نس میں سوی لگ جائے فوارہ پھوٹے گا وہ فوارہ پھوٹا تھا جو پچاس فٹ کھڑا ہو گیا کہندہ جی بوکی میں نے کہتی دو سو بیس پوری کرو کہندہ جی سر ایک فٹ نہیں آگے میں جا سکتا پانی کا اتنا پریشر ہے کہ یہ بس اسی پہ آپ کو روکنا پڑے گا اچھا میں کہاں جی کدر گئے توڑے خیزر توڑی امائیاں توڑے بابے کہ ایسا جی یہ واقعی اللہ دے کام نہیں اچھا اینٹ دے مان نہیں دینے اللہ دے کام نہیں جیسے کفار مکہ بھی جب سمندر میں بیچ میں مہنچتے تھے کہتے تھے کہ ادھر اللہ ہی کام آئے گا جو سورہ یونس میں آتا ہے تو میں نے اس کو توبہ کر رہی میں نے کہندہ کبھی تم نے یہ بات نہیں کرنی یہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ خیزر کو ہم نے بھی ایک دفعہ کابو کیا ہے جو جیلی خیزر انہوں نے بنایا ہوئے کہتے ہیں بزرگوں کو آکے ملتا ہے ہمارے ملے میں بھی ایک تویز آگے کرتا ہے کہتا ہے کہ منو تاہ ملتے نے میں کہتے ہیں جدو ملن نہ تو پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ غیب نوائیتے ہیں منو پھڑنی کہتے ہیں رجی توبہ استفار میں نے کہا کیوں کہتا ہے یہ تو بیدبی ہے ان کی میں نے کہا بیدبی کہاں سے ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اللہ نے مجھے دیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت نیکی کا کام کرنے کی مگر اس کی توفیق سے میں نے کہا تم میرے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو میں غیب نہیں ہوں گا ہاں تو خوش ہوں گا کہ میرے نبی کا بتایا وظیفہ جو ہم نے بلو کارڈ پر صبح شام کے اذکار پر لکھا ہوا ہے اسمائی آزم میں سے اسمائی آزم میں سے تو عزت خزر اللہ کا نام سن کے غیب ہو جائیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ سن کر کون غیب ہوتا ہے شیطان من الجنت والناس اور بڑھے لوگوں کے اس طرح کے جالی خزر غیب بھی ہوئے انہیں ایک اوریجنل واقعہ مجھے بندے نے بتایا ہے اس نے کہا جی اس طریقے سے ہم نے ایک بندے کو عبضیفہ بتایا وہ کہتا جی وہ داتا صاحب انہوں راوید پلتے رزانہ مل دینے تو انہوں کو کہا یار اب آئے نا تو اب وہ علی اجویری صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہے وہ شیطان ان کے نام پہ آکے مل رہا ہے ان کا کوئی بزرگ نہیں تو کہتے ہیں وہ پڑا تو خائب ہو گیا اس نے رونا شروع کر دیا ہے تو اسی بزرگاں نراز کر دیا یعنی ادھر بھی یہ تعویل کر لیں گے کہ بزرگ نراز ہو گئے جڑا بزرگ اللہ نے نام تو نراز ہوں گے وہ بزرگ نہیں گا وہ شیطان ہے اللہ کا نام سن کے تو بزرگ خوش ہوں گے نبی الاسلام کے سنت وظائف ہے تو یہ وہ کہتے ہیں پانیوں پر حکومت سر کسی کی کسی چیز کے اوپر کوئی حکومت نہیں ہے اللہ یاللہ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتہم وصیلہ سر وہ دس فٹ کے فاصلے پر ایمان اور کفر تھا میرے اس بورنگ کے پانی تو نکل نہیں تھا وہ خضر یا بائی یا بابے کے کھاتے میں ڈال جانا تھا اور اکثر یہی ہوتا ہے میرے ایک بڑے قریبی جاننے والے ہیں وہ انگلینڈ سے ٹکٹ کٹا کے پاکستان آئے ان کو خواب میں ان کی اولاد نہیں تھی تو خواب میں اشارہ ہوا کہ اسلام بزرگ کے دروار پر جاؤ تو اللہ تمہیں بیٹا دے دے گا سر خواب وہ کہتے ہیں جیز غیبی خبرت باقی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے اچھا جیز اس کی قسمت اچھی ہے کہ وہ پہلے دن ہی میرے درس میں بیٹھا ان دنوں میں گھر میں چھوٹی سی مجلس کرتا تھا دوہزار آٹھ نو کی بات اس نے جب درس سنانا مذہرات کے بارے میں قبروں کے بارے میں بابوں کے بارے میں وہ نے کہا جی میں بے اولاد مار جانے میں بابے کسی کو نہیں جانا اچھا جی وہ آیا اسی کے لیے ٹکٹ کٹ آگے تھا جیسے ہی واپس گیا اس کی وائف کی تبید خراب ہوئی وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تو پرگنیسی ٹھہرے ہوئے چالیس دن سے زیادہ ہو چکے میں یعنی وہ خواب سے پہلے پگنیسی ٹھہر چکی بھی تھی وہ بابے کے خاتے میں ڈلنی تھی جو اللہ کی تھی آج ماشاءاللہ ان کا بچہ آٹھ نو سال کا ہے اللہ نے ان کو بیٹا دیا تو وہ جب خواب آیا اس سے پہلے ہی ہے کیونکہ پگنیسی کا تھوڑے دنوں کے بعد پتا چلتا ہے تو یہ اکثر بابوں کے خاتے میں جو واقعات ڈلے ہوتے ہیں وہ اس طرح ڈلے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہوتے ہیں وہ بابوں کے خاتے میں ڈالے ہوتے ہیں یہاں بھی اگر کوئی کمزور ایمان والا ہوتا تو جا کے مائی سے دام کرواتا اور پھر نکل بھی آتا تھا پوری زندگی نہ انہیں قرآن مرنا سی نہ بخاری نہ مسلم انہیں مائیاں اور بابیاں بچے جانا سی اسی لئے تو سارا ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہیں مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہم آپ کو کتابوں کے خدا کا تعرف کروا رہے ہیں اور دب آپ غور کریں گے تو آپ جھوم کے کہیں گے ضرور کہیں گے کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو یہ اس طرح سے جھوٹی تعویلات اس واقعے سے جو سارا لیتے تھے میں نے اللہ کے فضل سے ان معاملات کو کلیر کر دیا سورہ العمران میں بھی آتا ہے آیت نمبر 81 اور 82 میں اللہ تعالیٰ نے عالمِ عرواب میں تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ اے نبیوں جب میں تمہیں نبوت دوں اور میرا کوئی اور پیغمبر آ جائے تمہاری زندگی میں تو تم نے اس کی تصدیق ضرور کرنی ہے اور اس پہ مجھ سے وعدہ کرو اور بھاری ذمہ میرا اٹھاؤ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوتا ہوں اور اس وعدے کے بعد جس نے خلاف ورزی کی وہ ظالموں میں ہو جائے گا وہ فاسق ہو جائے گا یہ نبیوں کی روحوں سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ تمہارے زمانے میں اور پیغمبر آئے اس کی تصدیق کرنی ہے آپ دیکھ لیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی یا ہی علیہ السلام نے ایک زمانے میں تھے تو تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ تمام انبیاء کے لئے اور تعویل عام میں آپ ہمارے نبی علیہ السلام کے لئے اس اعتبار سے لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اہد لیا تھا کہ اگر ہمارے نبی علیہ السلام تمہاری زندگی میں آجا ہے تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے اور وہ اللہ نے کروائی ہے واقعہ محراج میں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ تمام نبیوں کا امام اللہ نے بیت المقدس میں مجھے بنایا جبریل اسلام کے ذریعے اور وہ دنیا میں وہ بات پوری ہوئی میں ایک مصومانہ سوال کرتا ہوں کہ نبیوں کی نبوت چھن جانی ہے اگر وہ رسول اللہ پر ان کی زندگی میں ایمان لاکر ان کی مدد نہیں کریں گے سورہ علمران 81-82 حضرت خضر کے بارے میں کوئی ضعیف عدیث بتا دیں کہ کبھی غزبہ بدر اہد یا خندق میں رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوئے ہوں صحیح تو مانگتے ہی نہیں ہم ہمیں پتا ہے صحیح تو آئی نہیں ہے ضعیف ہی دکھا دیں